شیر خان جنگل میں سے گزر رہا تھا یہاں کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا کوئی پگڈنڈی بھی نہیں تھی کہ جس سے اندازہ ہوتا کہ ادھر سے لوگ آتے جاتے ہیں خوشک جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھی اوپر درخت جھکے ہوئے خاموش کھڑے تھے آخر شیر خان اس طرف چلنے لگا جس طرف اس کا رخ تھا تھوڑی دور گیا ہوگا کہ اسے ایک کچھی کوچھٹی نظر آئی جس پر جنگلی بیری کے ایک گھنے درخت نے سایا کر رکھا تھا درخت کی شاخیں زرد اور سبز بیروں سے لدی ہوئی تھی شیر خان کوچھٹی کے قریب سے ہو کر گزرا تو اسے ایک عورت کی آواز سنائی تھی آواز کوچھٹی کے اندر سے آ رہی تھی آواز عورت کے سسکیاں بھرنے کی تھی شیر خان دیوار کے ساتھ لگ کر سننے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ عورت کون ہے اور رو کیوں رہی ہے ایک مرد کی آواز آئی آواز نے ڈانٹ کر کہا رو نہ بند کرو اس سے کچھ نہیں ہوگا عورت نے روتے ہوئے کہا میری عزت برباد نہ کرو میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں ایک دوسرے مرد کی آواز آئی تمہاری عزت برباد کرنے کے لیے تو ہم تمہیں یہاں اٹھا کر لائے ہیں اس کے ساتھ ہی دونوں مرد کہہ کہہ لگا کر ہنسے عورت نے کہا میں مسلمان ہوں میری عزت خراب کرنے کی کوشش کرو گے تو تم پر خدا کا عذاب ہوگا ایک مرد نے عورت کو گالی دے کر کہا مسلمانوں کے تو ہم جانی دشمن ہیں ہم ایک ایک کر کے بھارت میں تم سب مسلمانوں کو ختم کر دیں گے شیر خان سمجھ گیا کہ یہ وہ راستریا سیوکسنگ جیسی کسی کٹر ہندو جماعت کے آدمی ہیں اور مسلمان عورت کی زندگی برباد کرنے والے ہیں اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مسلمان عورت کو ان کافروں سے ہر حالت میں بچائے گا اتنے میں ایک ہندو نے دوسرے ہندو سے کہا بہاری جا کر دھارے میں رکھی ہوئی شراب کی بوتل لیا کوٹشری کا دروازہ دوسری جانب تھا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو شیر خان جلدی سے پیچھے ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا یہاں سے اسے کوٹشری کا دروازہ نظر آیا اس نے دیکھا کہ ایک موٹی توند والا دھوتی پوش ہندو کوٹشری میں سے نکلا اس طرف چل پڑا جدر کیکر کے درختوں کا ایک زخیرہ تھا شیر خان نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے وہ اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا یہ آدمی جس کا نام بہاری تھا کیکر کے درختوں میں جا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹانا شروع کر دیا شیر خان کو معلوم تھا کہ یہ آدمی جس راستے سے گیا ہے اسی راستے سے واپس آئے گا چنانچہ شیر خان ایک درخت کے پیچھے کھات لگا کر کھڑا ہو گیا اس آدمی بہاری نے جھاڑیوں میں سے ایک بوتل نکالی اور واپس کوٹھری کی طرف چلنے لگا شیر خان جیسے کمانڈوں کے لیے یہ ایک بڑا ہی آسان شکار تھا صرف اتنی احتیاط کی ضرورت تھی کہ اس آدمی کے گلے سے آواز نہ نکلنے پائے اس کام کا شیر خان ماہر تھا بہاری بوتل اٹھائے بڑے مزے سے گنگناتا ہوا چلا جا رہا تھا جیسے ہی وہ اس درخت کے قریب سے گزرنے لگا جہاں شیر خان کھات لگائے ہوئے تھا تو اچانک کسی کے بازو کے آہنی شکنجے نے اس کی گردن کو اپنی لپیٹ میں زور سے لے کر ایک چھٹکا دیا اس کے بعد کیا ہوا بہاری کو اس کی کوئی خبر نہ تھی گردن کا من کا ٹوٹ جانے سے وہ مسلمانوں کا عزلی دشمن بے جان ہو کر زمین پر پڑا تھا شیر خان نے شراب کی بوتل اٹھائی لاش کو وہی پڑا رہنے دیا اور کوٹھری کی دیوار کی اوٹ میں آ کر کھڑا ہو گیا اندر سے عورت کے رونے اور التجائیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اندر صرف ایک ہی کافر رہ گیا تھا شیر خان اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا خود وہ کوٹھری کے اندر اس لیے نہیں جانا چاہتا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ آدمی مسلح ہے اس کے پاس اسلحہ بھی ہو اور وہ مسلمان عورت کو ہی گھبرا کر مار ڈالے شیر خان جانتا تھا کہ بہاری کو جب دیر ہو جائے گی تو یہ دوسرا بھی اس کی تلاش میں کوٹھری سے باہر آئے گا اور ایسا ہی ہوا کچھ ہی دیر بعد کوٹھری کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی جس نے دھوتی اور میلی سی بنیان پہنی ہوئی تھی توند نکلے ہوئی تھی اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا اس نے بہاری کو آواز دی دیر کیوں لگا رہے ہو بہاری بوتل لے کر آتے کیوں نہیں شیر خان بوتل ہاتھ میں لیے دیوار کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور بولا بہاری نے شراب کی یہ بوتل بھیجی ہے ادھیڑ عمر کا ہندو پھٹی پھٹی آنکھوں سے شیر خان کی طرف دیکھنے لگا تد تد تو تم کون ہو اس نے حیران ہو کر پوچھا شیر خان دو قدم چل کر اس کے قریب آ گیا اور بولا میں اس مسلمان عورت کا بھائی ہوں جس کو تم اٹھا کر لائے ہو ادھیڑ عمر ہندو نے گھبرا کر بہاری کو آواز دی شیر خان نے کہا بہاری تمہاری آواز نہیں سن سکتا وہ مر چکا ہے اور اب تمہاری باری ہے اس آدمی نے پلک جھپکنے میں دھوتی کے ڈب میں سے چاکو نکال کر اس کا بٹن دبایا اور چاکو کھل گیا یہ کمانڈو چاکو تھا اس نے کہا تمہاری موت تمہیں اپنی بہن کے پاس لے آئی ہے آدمی اناڑی تھا کسی خاص زاویے سے شیر خان پر وار کرنے کی بجائے اس نے بالکل سامنے سے شیر خان پر وار کر دیا اس اناڑیوں والے وار کو بچانا شیر خان کے لئے معمولی بات تھی دوسرے ہی لمحے اس آدمی کی چاکو والی کلائی شیر خان کے پنجے کی گرفت میں تھی شیر خان نے ایک زوردار چھٹکا دیا چاکو اس آدمی کے ہاتھ سے اچھل کر دور جا گرا باہر سے آتی آوازیں سن کر کوٹھری میں جو عورت تھی وہ دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی اور سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی شیر خان اس کافر کو آسانی سے حلاک کر سکتا تھا مگر اس کے دل میں رحم آ گیا اس نے صرف اتنا ہی کیا کہ اس کے سر پر پیچھے سے ایک خاص جگہ پر زوردار ہاتھ مارا وہ شخص بے ہوش ہو کر گر پڑا شیر خان نے چاکو اٹھایا اسے بند کر کے جیب میں رکھا اور عورت کے پاس جا کر کہا گھبراو نہیں بہن میں مسلمان ہوں مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو تم کہاں رہتی ہو میں خود اس شہر میں اجنبی ہوں تم جہاں کہو گی میں تمہیں وہاں پہنچانے کی کوشش کروں گا عورت کی عمر تیس برس سے اوپر لگتی تھی رنگ سانولہ تھا اس نے شلوار کمیز بہن رکھی تھی وہ شیر خان کو اپنا نجات دہندہ جان کر اس کی طرف احسان مند نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہنے لگی بھائی تم میرے لئے فرشتہ بن کر آئے ہو تم نہ آتے تو جانے میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا شیر خان نے کہا بی بی مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کہاں چھوڑ دوں جہاں تم اپنے بہن بھائیوں کے پاس پہنچ سکو عورت نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں مجھے میرے گھر پہنچا دو عورت نے چادر اوڑی اور شیر خان کے ساتھ جنگل میں ایک طرف چل پڑی شیر خان خاموشی سے اس کے ساتھ جا رہا تھا اس نے مزید اس عورت سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی حقیقت میں اسے اپنی پڑھی ہوئی تھی اور خود وہ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن اس عورت کو اس کے گھر پہنچانا ضروری تھا غصے کی حالت میں وہ ایک کافر کا خون بھی کر چکا تھا لیکن اگر وہ بہاری کو ہلاک نہ کرتا تو اس عورت کو بچا کر لے جانا مشکل تھا عورت بھی خاموشی سے شیر خان کے ذرا آگے آگے چل رہی تھی ایک دو فرلانگ چلنے کے بعد جنگل ختم ہو گیا اور کھیت آگئے کھیتوں کی دوسری طرف کچھ مکان نظر آ رہے تھے عورت نے ان مکانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ ہمارا مکان ہے کھیتوں کے پار خالی جگہ پر چند ایک ایک منزلہ کوارٹر بنے ہوئے تھے شیر خان چاروں طرف ماحول کا جائزہ لیتا اس عورت کے ساتھ جا رہا تھا اسے اپنا خطرہ تھا کہ کہیں اس طرف بھی پولیس اس کی تلاش میں موجود نہ ہو مگر ان مکانوں کے آس پاس کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا عورت ایک مکان کے پاس آ کر تیز تیز چلنے لگی پھر دوڑ کر مکان کے بند تروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی نازی دروازہ کھولو میں ہوں حشمت شیر خان ایک طرف ہو کر کھڑا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا مکان کا دروازہ اگدم سے کھلا اور ایک ادھر عمر کی عورت جو نوکرانی لگتی تھی نمدار ہوئی دونوں بے اختیار ہو کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں اور دونوں رونے لگیں شیر خان نے آگے بڑھ کر اس عورت سے کہا بی بی تم اپنے گھر پہنچ گئی ہو میں اب جاتا ہوں عورت نے جس نے اپنا نام حشمت بتایا تھا شیر خان کو ہاتھ جوڑ کر کہا بھائی جان میں آپ کو اس طرح نہیں جانے دوں گی اندر آ جائیں اور وہ عورت نوکرانی کے ساتھ جلدی سے مکان کے اندر تاخل ہو گئی شیر خان بھی تکلف میں آ کر مکان کے اندر چلا گیا سامنے چھوٹا سا مکان تھا جس میں ایک تخت پوش بچا ہوا تھا حشمت نے چادر تخت پوش پر ڈالتے ہوئے نوکرانی سے پوچھا میرا بھائی رجب کہا ہے بھائیوں سے ملائے بغیر نہیں جانے دوں گی شیر خان سمجھ گیا کہ یہ عورت اپنے بھائیوں کو اس بات کا ثبوت مہیا کرنا چاہتی ہے کہ اسے جو ہندو بدماش اغوا کر کے لے گئے تھے وہ شیر خان کی مدد سے اپنی عزت بچا کر ان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے مگر وہ زیادہ دیر وہاں رکنا بھی نہیں چاہتا تھا اس نے کہا تمہارے بھائی پتہ نہیں کب واپس آئیں گے اور مجھے جلدی ہے عورت حشمت نے کہا وہ لوگ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے آپ اندر چل کر بیٹھیں پھر اس نے نوکرانی سے کہا نازی میرے بھائی کے لیے چائے بناو جلدی شیر خان وہاں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا لیکن اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہاں سے نکل کر اسے کہاں جانا ہے وہ یہ سوچ کر اندر کمرے میں آ گیا کہ اس عورت کے بھائی مسلمان ہیں اور وہ شیر خان کے احسان مند بھی ہوں گے شاید ان کے ذریعے جمہو کشمیر پہنچنے کا کوئی سبب بن جائے یہ درمیانے درجے کی فیملی تھی کمرے میں فرش پر دری بچی ہوئی تھی تین چار کرسیاں اور ایک میز رکھی تھی دیوار کے ساتھ ایک چار پائی پر بستر بچا ہوا تھا عورت حشمت بھی اندر آ گئی شیر خان کرسی پر بیٹھ گیا حشمت سامنے چار پائی پر بیٹھ گئی شیر خان نے پوچھا یہ کافر تمہیں اٹھا کر کیوں لے گئے تھے کیا ان کے ساتھ تمہارے بھائیوں کی دشمنی ہے حشمت کہنے لگی بھائیزان کیا کہوں راستریا سیوکسنگ کے ہندووں نے یہاں کے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے میرے دونوں بھائیوں رجب علی اور احمد علی کا چھوٹا سا کاروبار تھا ہندووں نے ان کی دکانوں کو آگ لگا دی اور کئی ایک بار ان پر قاتلانہ حملہ بھی کیا کچھ مسلمان تو یہاں سے دلی میرٹ کی طرف ہجرت کر گئے مگر میرے بھائیوں نے سیوکسنگ کے غنڈوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ڈھان لی مگر حکومت ہندووں کی ہے دونوں بھائی پھر بھی ڈٹے رہے آج صبح صبح میں وستر سے اٹھ کر چائے بنانے کچن میں گئی تو دو ہندو غنڈوں نے اچانک مجھے دبوش دیا اور میری ناک پر گیلہ رومال رکھ لیا میں نے دو چار سانسیں لی اور پھر مجھے ہوش نہ رہا اس کے آگے کے واقعات آپ کو معلوم ہی ہیں اتنے میں حشمت بی بی کے دونوں بھائی رجب علی اور احمد علی آگئے دونوں نوجوان تھے احمد علی بڑا تھا اور مضبوط جسم والا تھا بہن کو دیکھ کر انہوں نے اسے گلے لگا لیا اور پھر شیر خان کی طرف گھور کر دیکھا اور پھر بہن سے پوچھا تمہارے ساتھ برا سلوک تو نہیں ہوا حشمت نے شیر خان کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر میرا یہ بھائی این وقت پر آ کر احمد علی نے شیر خان کو گھور کر دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے شیر خان نے آہستہ سے کہا میرا نام شکیل ہے مجھے لدھیانے جانا تھا ٹرین نہ پکڑ سکا لاری بھی اس وقت کوئی نہیں جاتی سوچا دوسری سڑک پر سے کوئی گزرتی ہوئی لاری یا بس پکڑ لوں گا جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ تمہاری بہن کی سسکیوں کی آواز آئی اس کے بعد شیر خان نے ساری داستان بیان کر دی لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ اس نے دوسرے ہندو خنڈے بیہاری کو قتل کر دیا ہے اس کے باری میں یہی بتایا کہ وہ بھاگ گیا تھا احمد علی بولا شکیل بھائی تم نے ہم پر اور ہمارے خاندان پر بہت بڑا حسان کیا ہے شاید اس کا بدلہ ہم ساری زندگی نہ اتار سکیں شیر خان نے کہا میں نے اپنی ایک مسلمان بہن کی عزت بچائی ہے یہ میرا دینی فرض بھی تھا حشمت کے دونوں بھائی رجب علی اور احمد علی کرسیوں پر بیٹھ گئے رجب کہنے لگا ہم نے سیوکسنگ والوں کا ایک ایک اڈہ چھان مارا تھا مگر جب تم ہمیں کہیں نہ نظر آئیں تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر ہم سیوکسنگ کے غنڈوں کے ہیڈ کوارٹر کو بموں سے اڑا دیں گے اور خود بھی اڑ جائیں گے اور ان کو بھی اڑا دیں گے احمد علی بولا ہم دستی بم لینے گھر آئے تھے کہ تم نظر آگئیں خدا کا شکر ہے کہ ہماری بہن خیریت سے گھر واپس آگئی اتنے میں ملازمہ نے چائلہ کر رکھ دی حشمت نے اسے کہا نازی بسکٹ بھی لے آؤ احمد علی نے صدری کی جیب میں سے پیسے نکال کر کہا بازار سے کچھ برفی اور گلاب جامن بھی لے آؤ شیر خان نے کہا نہیں نہیں احمد بھائی مجھے ڈاکٹروں نے مٹھائی کھانے سے منع کیا ہے میں ایک دو بسکٹ کھالوں گا شکیل بھائی آپ لدھیانے میں کیا کرتے ہیں کہیں ملازم ہے یا اپنا کاروبار ہے شیر خان نے کہا پلاسٹیک کی چھوٹی سی دکان ہے مال لینے کے سلسلے میں اکثر دلی میرٹ امبالے کا چکر لگانا پڑتا ہے نوکرانی نے پلیٹ میں بسکٹ لاکر رکھ دی ہے اتنے میں ایک پندرہ سولہ سالہ لڑکا دوڑتا ہوا اندر آیا اس کا سانس پھول رہا تھا آتے ہی بولا مامو منگل داس کا بھائی بہاری قتل ہو گیا ہے اس کی لاش جنگل میں پڑی ہے ان لوگوں نے تمہارے خلاف تھانے میں ریپورٹ کروا دی ہے احمد علی اور رجب علی اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی بہن حشمت سے کہا آپا تم برکہ پہن کر فوراں یہاں سے سیدھی سٹیشن پر جاؤ اور دلی جانے والی کسی گاڑی میں سوار ہو کر دلی خالہ کے ہاں جاؤ پھر اس نے لڑکے کو جو پیغام لے کر آیا تھا کہا بابی تم آپی کے ساتھ سٹیشن پر جاؤ لگتا تھا کہ ان لوگوں کو اسی قسم کے ہنگامی حالات کی عادت ہو چکی ہے حشمت بی بی نے اسی وقت دوسرے کمرے میں جا کر سفید پرانا برکہ پہنا اور لڑکے کے ساتھ تیزی سے باہر نکل گئی شیر خان نے سوچا کہ اسے بھی وہاں سے نکل جانا چاہیے پھر خیال آیا کہ پولیس اس مکان کی طرف آ رہی ہوگی ہو سکتا ہے کہ دوسرا غنڈا جس کو شیر خان نے سر پر مکہ مار کر بے ہوش کیا تھا پولیس کے ساتھ ہی ہو وہ شیر خان کو پہچان لے گا احمد علی نے شیر خان سے کہا شکیل بھائی تم بھی ہمارے ساتھ چلو شیر خان نے کہا میرا خیال ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا میں لاری اڈے کی طرف جاتا ہوں احمد علی سمجھدار تھا وہ سمجھ گیا کہ جس ہندو غنڈے کے بارے میں شیر خان نے کہا تھا کہ وہ بھاگ گیا تھا اصل میں اسے شیر خان نے قتل کر دیا تھا اور وہ بہاری ہی تھا احمد علی نے کہا شکیل بھائی اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ بہاری غنڈا تمہارے ہاتھوں قتل ہوا ہے جو تمہاری زندگی بھی خطرے میں ہے بہتر یہی ہے کہ ابھی تم ہمارے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر چلو موقع پا کر ہم تمہیں لدھیانے پہنچا دیں گے شیر خان علچن میں پھنس گیا تھا رجب علی نے شیر خان سے کہا آجاؤ شکیل بھائی پولیس آگئی تو ہم سب مارے جائیں گے اور وہ شیر خان کو ساتھ لے کر مکان کے پچھلے کمرے کی کھڑکی سے کود کر کھیتوں میں دوڑ پڑے شیر خان بھی ان کے ساتھ ہی دوڑ پڑا دوسرے ہندو گھنڈے سے چھینہ ہوا کمانڈو چاکو شیر خان کی جیب میں تھا دوڑتے دوڑتے وہ مٹی کے ایک بہت بڑے ٹیلے کے پاس پہنچ گئے وہاں سے ایک کچھے راستے پر آگئے یہاں وہ تیز تیز چلنے لگے آگے ایک پکی مگر چھوٹی سڑک آگئی وہ یہاں سانس لینے کے لیے رک گئے رجب علی بولا احمد بھائی یہاں سے ہمیں کوئی سواری مل سکتی ہے احمد علی بولا ہم رک نہیں سکتے چلتے چلو راستے میں کوئی رکشہ ٹیکسی مل گیا تو ٹھیک ہے پکی سڑک کی دونوں جانب کھیتوں میں اونچی فصل کھڑی تھی کھیت ختم ہو گئے تو بائیں جانب ایک اجار سا میدان اور دائیں جانب ریل کی پٹڑی آگئی ریل کی پٹڑی کو کروس کر کے وہ دوسری جانب اتر گئے کچھ دور چلنے کے بعد ایک خوشک برساتی نال آگیا جس کے اوپر پل بنا ہوا تھا پل پر سے ہو کر یہ لوگ دوسری طرف آگئے کچھ دور کسی کالونی کے مکانات نظر آ رہے تھے کھیتوں میں ایک جگہ احمد علی نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ پھر اس نے اپنے چھوٹے بھائی رجب سے کہا راجو فوراں مرزا صاحب کے گھر جاؤ اور انہیں ہمارے بارے میں بیان کرو کہ ہمیں ان کے تحفظ کی ضرورت ہے رجب علی ابھی جاتا ہوں کہ ایک گھر آبادی کے مکانوں کی طرف چل پڑا تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے چادر سے اپنا جسم ڈھاپ رکھا تھا اور بغل میں ایک گٹھری سی تھی آتے ہی وہ شیر خان اور احمد علی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا مرزا صاحب گھر پر ہی ہیں آجاؤ بھائیہ مگر یہ چادریں جسم پر لپیٹ لو انہوں نے چادریں اچھی طرح سے اپنے جسموں کے گرد لپیٹ لیں اور آبادی کے مکانوں کی طرف چلنے لگا مرزا صاحب کا مکان آبادی کے دوسرے کنارے پر کھیتوں کے پاس تھا دو منزلہ پرانے ٹائپ کا مکان تھا باہر ایک بکری بندی ہوئی تھی سہن میں مرخ کے بولنے کی آوازہ رہی تھی احمد علی نے شیر خان سے کہا مرزا صاحب ہماری زماعت کے آدمی ہیں مگر یہ راز سوائے ہمارے اور کسی کو معلوم نہیں اوپر سے انہوں نے راستریا سیوکسنگ والوں کے ساتھ بھی تعلقات بنا کر رکھے ہوئے ہیں یہاں ہمیں صحیح صورتحال معلوم ہو جائے گی مکان کے ایک نیم روشن چھوٹے سے کمرے میں اتھڑ عمر کا ایک سانولہ سا آدمی چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا احمد علی رجب علی اور شیر خان اندر داخل ہو گئے اس آدمی نے شیر خان کی طرف غور سے دیکھا یہ صاحب کون ہے احمد علی احمد علی بولا مرزا صاحب ابھی بتاتا ہوں وہ تینوں چارپائی کے سامنے رکھے ہوئے مونٹوں پر بیٹھ گئے اس کے بعد احمد علی نے مرزا صاحب کو شیر خان کے بارے میں بتایا کہ ان کا نام شکیل میاں ہے اور انہوں نے ہی ہماری بہن کو منگل داس اور بیہاری گھنٹوں کے چنگل سے نکال کر گھر پہنچایا تھا مرزا صاحب نے کہا اور بیہاری کو کس نے قتل کیا تھا احمد علی نے کہا اس بارے میں شکیل بھائی ہی کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیہاری جنگل میں بھاگ گیا تھا مرزا صاحب نے شیر خان کی طرف دیکھا اور کہا شکیل بیٹا جو حقیقت ہے بیان کر دو یہاں ہم سب اپنے ہی خاندان کے آدمی ہیں شیر خان سمجھ گیا تھا کہ ان لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ اس نے ہی بہاری کا خون کیا ہے ان سے یہ بات چھپانے کی ضرورت نہیں تھی چنانچہ اس نے کہا حقیقت یہی ہے مرزا صاحب کہ میں نے ہی اس ہندو گنڈے بہاری کو قتل کیا ہے اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو میرے لئے حشمت بی بی کی عزت بچانی مشکل ہو جاتی مرزا صاحب نے حقے کا لمبا کش لے کر کہا تم بہادر اور دلی رادمی ہو میں تمہاری قدر کرتا ہوں پھر انہوں نے احمد علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا حشمت بیٹی کہاں ہے اس وقت احمد علی نے کہا اسے میں نے بابی کے ساتھ سٹیشن پر بھیج دیا ہے وہ کسی نہ کسی گاڑی میں بیٹھ کر دلی روانہ ہو جائے گی مرزا صاحب بولے ٹھیک کیا رجب علی کہنے لگا منگل داس گنڈے نے ہمارے خلاف بہاری کے قتل کے الزام میں پرچا درج کروایا ہے مرزا صاحب بولے پرچا درج کروانے سے کیا ہوتا ہے ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ بہاری کو تم میں سے کسی نے قتل کیا ہے احمد علی نے کہا مگر مرزا صاحب یہ ان ہندو گنڈوں کی حکومت ہے راشتریا سیوکسنگ حکومت پر چھائی ہوئی ہے وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں مرزا صاحب نے کش لے کر کہا ٹھیک ہے تم لوگ روپوش ہو جاؤ اس کے بعد دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے رجب علی نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں منگل داس کا بھی کام تمام کر دینا چاہیے یہ شخص مسلمانوں کا جانی دشمن اور امبالے میں آر ایس ایس کے غنڈوں کا لیڈر ہے مرزا صاحب بولے نئی نئی برخوردار اس طرح حالات اور خراب ہو جائیں گے ہمیں اقل سے کام لے کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا شیر خان خاموش بیٹھا ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا جب مرزا صاحب اپنی بات ختم کر چکے تو اس نے مرزا صاحب سے کہا میرا لدھیانے واپس جانا بہت ضروری ہے وہاں میرا سارا کاروبار ہیں مجھے کسی طرح یہاں سے نکال دیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی احمد علی نے مرزا صاحب سے کہا شکیل بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے اس نے ہمارے ساتھ نہیں کی یہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ یہ بھی کسی مسئبت میں پھنس جائے مرزا صاحب نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اس کے بعد انہوں نے شیر خان کی طرف دیکھا اور بولے عزیز امن آج کا دن جہاں گزارو رات کو تمہیں لدھیانے پہنچانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں گے لیکن تمہیں اپنا ہلیہ بدل کر یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ دوسرے گھنڈے نے جس کا نام منگلداس ہے تمہیں دیکھا ہوا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم نے ہی بہاری کو قتل کیا تھا شیر خان کے لیے بظاہر یہ کوئی تنا سنگین مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ واردات اس کے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتی تھی چنانچہ اس نے مرزا صاحب کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے کہا آپ جس طرح کہتے ہیں میں ویسے ہی کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ امبالے سے میں کسی لاری یا ٹرین میں سوار نہ ہوں کیونکہ یہاں ان جگوں پر پولیس ضرور موجود ہوگی مرزا صاحب بولے یہ بھی میں جانتا ہوں تم فکر نہ کرو تو تمہیں بڑی حفاظت کے ساتھ امبالے سے نکال دیا جائے گا دن کا باقی حصہ شیر خان نے اسی مکان میں گزارا جب رات ہو گئی تو مرزا صاحب نے شیر خان سے کہا شکیل میاں ہمارے آدمیوں نے ہمیں جو خبر دی ہے اس کے مطابق اس کالونی کے باہر بھی پولیس اور سی آئی ڈی موجود ہیں احمد علی بھی وہاں موجود تھا وہ کہنے لگا میرا خیال ہے شکیل کو سادھو بن کر یہاں سے نکلنا چاہیے دوسرا کوئی بھی ہلیہ مناسب نہیں رہے گا مرزا صاحب نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے شیر خان بولا لیکن سادھو والا لباس اور وگ وغیرہ کہاں سے آئے گی احمد علی نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو سب انتظام ہو جائے گا مرزا صاحب نے اسی وقت ایک خاص آدمی کو دڑا دیا وہ ایک گھنٹے کے بعد ایک گھٹری بغل میں دبائے واپس آیا اس گھٹری میں سادھو والا زرد لمبا چولہ ترشول اور سر پر لگانے کیلئے لمبے بالوں کی وگ اور ماتھے پر لگانے والا تلک کی ڈب بھی تھی آدھی رات شروع ہوتے ہی شیر خان نے اپنا بھیس تبدیل کر لیا زرد رنگ کا لمبا چولہ پہن لیا سر پر وگ لگا لی ماتھے پر تلک لگا لیا گلے میں منکوں کی مالہ ڈال لی اور پورا سادھو بن گیا مرزا صاحب اور احمد علی اسے دیکھ رہے تھے احمد علی نے کہا مجھے یقین ہے کہ اس حلیہ میں تمہیں کوئی نہیں بہچان سکے گا مرزا صاحب بولے شکیل میاں تمہاری پتلون قمیز اور بوٹ وغیرہ ایک الگ گھٹری میں تمہارے ساتھ جو آدمی جائے گا اس کے پاس موجود ہوں گے محفوظ مقام پر پہنچنے کے بعد تم سادھوں والے کپڑے اتار کر اپنے کپڑے پہن لوگے اتنے میں وہاں ایک اور آدمی آ گیا دبلہ پتلہ ستھا اس نے خدر کا کرتہ پاجامہ پہنا ہوا تھا اور سر پر پر پرانی گاندھی کیپ تھی مرزا صاحب نے شیرخان سے کہا یہ آدمی تمہارے ساتھ جائے گا پھر انہوں نے آنے والے آدمی سے پوچھا شا جی باہر کی کیا صورتحال ہیں وہ خدر پوش آدمی بولا مرزا جی صورتحال یہ ہے کہ لدھیانہ جالندر کی طرف جی ٹی روڈ پر پولیس جگہ جگہ چیکنگ کر رہی ہے ریلویس ٹیشن پر بھی پولیس کے علاوہ سی ای ڈی کے آدمی پھیلے ہوئے ہیں احمد علی بھی کمرے میں آ گیا اس نے نووارد سے پوچھا شا جی تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس آدمی نے کہا میری رائے میں شکیل بھائی کو ان حالات میں لدھیانے کا رخ نہیں کرنا چاہیے مرزا صاحب نے پوچھا پھر کیا کرنا چاہیے شا جی بولے میرے خیال میں انہیں یہاں سے میرٹ یا دلی کی طرف نکل جانا چاہیے اور وہاں سے بزریا ہوائی جہاز لدھیانہ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا احمد علی نے کہا لیکن میرٹ یا دلی جانے کے لیے بھی ان کا ریلویس ٹیشن پر جانا ضروری ہے اور وہاں پولیس موجود ہے شا جی کہنے لگے اس کا حل میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس وقت رات کے اندھیرے میں انہیں اپنے گاؤں لے جاؤں گا وہاں یہ رات رہیں گے دوسرے دن میں انہیں یکے میں بٹھا کر امبالے سے آگے دلی کی طرف کرتگڑ کے سٹیشن پر لے جاؤں گا وہاں دلی جانے والی پیسنجر ٹرین کھڑی ہوتی ہے شاکیل بھائی کو میں اسی میں بٹھا دوں گا آگے ان کی مرضی ہے چاہے میرٹ اتر جائیں یا سیدھا دلی چلے جائیں مرزا صاحب نے شیرخان کی طرف متوجہ ہو کر کہا شاکیل میاں میرے خیال میں یہ تجویز بڑی معقول ہے اور ان حالات میں اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم میرٹ اترنے کی بجائے سیدھا دلی کی طرف نکل جاؤ وہ بڑا شہر ہے وہاں سے تمہیں لدھیانی کی فلائٹ بھی آسانی سے مل جائے گی کیا خیال ہے شیرخان کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کہنے لگا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا احمد علی نے کہا پیسوں کی تم فکر نہ کرنا پھر اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر شیرخان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اس حقیر سی رقم کو قبول کر لو ہم تمہاری بہت خدمت کرنا چاہتے تھے مگر تم نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا شیرخان نے کہا میرے پاس پیسے ہیں آپ تکلیف نہ کریں احمد علی بولا شاکیل بھائی اگر تم نے اس چھوٹی سی رقم کو قبول نہ کیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ کر یہ لفافہ اپنے پاس رکھ لو شیرخان پیسے نہیں لینا چاہتا تھا مگر ان لوگوں نے زبردستی اس کے لمبے سادھوں والے کرتے کی جیب میں لفافہ ڈال دیا جو آدمی وہاں آیا تھا اور جس کو سب لوگ شاہ جی کہہ کر بلاتے تھے اس نے کہا میرا خیال ہے اب شاکیل بھائی کو میرے ساتھ نکل چلنا چاہیے یہ وقت فرار ہونے کے لیے بڑا مناسب ہے احمد علی شیرخان کو گلے لگ کر ملا رجب علی بھی دوسرے مکان سے آ گیا اس نے بھی شیرخان کو گلے لگا لیا اور کہنے لگا بھائی جان آپ کا شکریہ ادا کرنے کے واسطے ہمارے پاس الفاظ نہیں شیرخان نے کہا ایسی بات نہیں میں نے جو کچھ کیا ایک مسلمان ہونے کے ناتے کیا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی شیرخان نے سب سے ہاتھ ملایا خداحافظ کہا اور شاہ جی کے ساتھ سادھوں والے ہلیے میں ترشول ہاتھ میں پکڑے مرزا صاحب کے مکان سے باہر نکل آیا باہر رات کا اندھیرہ چھایا ہوا تھا شاہ جی شیرخان کے کپڑوں کی چھوٹی سی گھٹری بغل میں دبائے آگے آگے چل رہے تھے شیرخان اس کے پیچھے چل رہا تھا امبالے کی اس مضافاتی کالونی سے نکلنے کے بعد اندھیرے میں وہ ایک طرف کھیتوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگے کھیت کافی دور تک چلے گئے تھے کھیتوں کے آگے میدان سا شروع ہو گیا ایک کتہ بھانگتا ہوا ایک طرف کو بھاگ گیا شیرخان نے شاہ جی سے پوچھا آپ کا گاؤں یہاں سے کتی دور ہوگا شاہ جی نے کہا چھ ساتھ کوس کے فاصلے پر ہے آپ تھک تو نہیں جائیں گے اس آدمی کو کیا معلوم تھا کہ شیرخان کس مٹی کا بنا ہوا ہے وہ تو اسے پلاسٹک کا کاروبار کرنے والا ایک عام دکاندار ہی سمجھ رہے تھے شیرخان نے کہا میں بالکل نہیں تھکوں گا مجھے پیدل چلنے کی بڑی عادت ہے شاہ جی شیرخان کو رات کے اندھیرے میں ویران علاقوں میں لے جا رہے تھے رات ڈھلنا شروع ہو گئی تھی جب وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے گاؤں میں کسی جگہ روشنی نہیں ہو رہی تھی گاؤں کے باہر ایک طرف چھوٹی سی کوٹھری بنی ہوئی تھی کوٹھری کے باہر درخت کے نیچے ایک گھوڑا بندہ ہوا تھا پاس ہی ایک یککہ اپنے بموں کے دونوں بانس اوپر کو اٹھائے کھڑا تھا شاہ جی شیرخان کو اس کوٹھری کے پاس لے آئے اور کہنے لگے ہم دل نکلنے سے پہلے پہلے اس یککے میں بیٹھ کر یہاں سے چل دیں گے آپ ایک ڈیڑ گھنٹہ سو جائیں تو آپ تازہ دم ہو جائیں گے میں آپ کو آ کر جگہ دوں گا شاہ جی شیرخان کو کوٹھری کے باہر چھوڑ کر چلے گئے کوٹھری کا آدھا دروازہ کھلا تھا شیرخان کوٹھری کے اندر چلا گیا اندر اندھیرہ تھا شیرخان نے اندھیرے میں ٹٹول کر دیکھا ایک چار بھائی بچی ہوئی تھی وہ اس پر لیٹ گیا اس نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں خدا کے حضور دعا مانگے لگا کہ یا اللہ پاک مجھے خیر خیریت سے کشمیر پہنچا دے تاکہ میں اپنے کشمیری مجاہدین بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ بھارتی فوج کے خلاف جہاد کر سکوں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں